اسلام علیکم میں بہت عرصے سے یہ ریسپی ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی صرف اپنی ان بہنوں کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جو کہ زیادہ باہر کا فوڈ بھی تھوڑا کھاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ان بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ریسپی ہے جو کہ گوشت وغیرہ یا بوٹیاں وغیرہ شوق سے نہیں کھاتے اور اس ریسپی کے ذریعے ان کے اندر تمام غزائیت اور ہر چیز کی کمی پوری ہوگی چلیں ہم کوئی اٹلیس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے کوئی آدھا کلو سے آدھا کلو آلو آپ آدھا کلو کر سکتے ہیں وہ میں نے سارے اس کے چھلکیوں تاکے رکھ لیا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے یہ ایک کلو ہے اور یہ میں نے کچھ پیاز لیا ہے جیسے کہہ لیں کہ آپ تین میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے یہ ہے ادھاک میں فروز کر کے رکھتی ہوں گھر کا پساوہ ادھاک ہے اور یہ ہے لسن یہ بھی میں نے چھیل کر گرائنڈ کر کے فروز کر کے رکھ لیا تو آپ ایسا کریں ڈیڑھ چمچ کھانے کا ایک ٹی بل سپون ادھاک اور ایک ٹی بل سپون لسن اس کے ساتھ میں کیا کروں گی اس کے اندر یہ میرے پاس دارچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں اس میں سے ایک ٹکڑا دارچینی کا جائے گا اور بارہ سے پندرہ عدد یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایک چمچہ بھر کر جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے وہ زیرہ ڈالوں گی اور پھر اس کے اندر آدھا چمچہ پسی ہوئی کالی میرچ ڈالوں گی ٹیسٹ کے لیے اور یہ نمک ہے یہ میرے پاس پانی بائل پڑا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں میں ککڑیں ڈال کے ان سب چیزوں کو پندرہ منٹ کے لیے میں لگا دوں گی پرشیر ککڑ پے اور پندرہ منٹ کے بعد جب میں ککڑ کھولوں گی اور اس کے بعد گوشت اور علاو سب گل چکے ہوں گے پھر میں اس کی یکھنی سائیڈ پر کر لوں گی اور ساری چیزوں کو چھان کر یکھنی پانی سائیڈ پر کر لوں گی اور ان کی ہڈیاں علیدہ کر کے اور یہ پیاس کے چھلکے علیدہ کر کے چھننی میں جب پیاس کے چھلکے اور ساری چیزیں چھن جائیں گی تو گوشت گوشت نکال کے اور علو علو نکال کے یخنی میں دوبارہ ڈالوں گی اور ہینڈ بلینڈر سے یا آپ اس کو جیسے یہ ملک شیک والا پاٹ ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں میں ہینڈ پہ دکھاؤں گی کہ سوپ کی کیا صورتحال ہے ابھی چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی ناظرین جیسے کہ یخنی میری کیار ہو گئی دی میں نے اس طرح سے چھننی میں اس کو چھان لیا جتنی بھی بوٹیاں بوٹیاں ہیں وہ میں نے ساری سوپ میں ڈال دی علو اور پیاز نکال کے بھی سوپ میں ڈال دی اور یہ ہڈیاں ہڈیاں رہ گئی ہیں اور یہ بڑا بڑا موٹا موٹا مسالہ چھننی میں رہ گیا اور یخنی میں نے دوبارہ اس میں ڈال دی اور میرے پاس ہیڈ بلینڈر ہے میں نے اس میں تھوڑا سا کالی میری تھوڑا سا سوکا دھنیا اور تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ میں نے مکس کیا ہے اور میں اس میں دیکھ سکتے ہیں سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیم اور آلو کا یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ اتنا پیسہ پیزہ ہو گیا ہے کہ آپ کالی میں ڈال کے بچے کو اچھے طریقے سے کھلائیں گے تو بچہ بہت ہی یمی طریقے سے یہ سوپ انجوائے کرے گا یہ دیکھیں کتنا تھک اور کتنا اچھا ہے یہ اور یہ سارے لیم کی بوٹیوں کا یہ ایسے پیس ہو گیا ہے مطلب میش ہو گئی ہیں اور بیچ میں آلو اور پیاس اچھے طریقے سے میش ہو گیا ہے سو ناظرین آپ کے لیے یہ بہت اچھی ایڈوائز ہے کہ اپنے بچوں کو چکن بھی اسی طریقے سے اور لیم بھی اسی طریقے سے کھلائیں ایک تو سب سے زیادہ وہ کھانا پینا ان کا اچھا ہو جائے گا لہذا آپ لوگوں کو فکر نہیں ہوگی یہ گوش نہیں کھاتا یا چکن نہیں کھاتا کیونکہ بچہ بوٹی پکتے تھوڑی سی ہی کھا سکتا ہے بچے کے دانتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ پوری کی پوری بوٹی کھا لے لیکن اس شیپ میں بچے کے اندر پیاس بھی جا رہا ہے یکنی بھی جا رہی ہے بوٹی بھی جا رہی ہے اور سارے مسالے بھی جا رہے ہیں اور یہ بلکل مائلڈ ہے یہ بلکل سپائسی نہیں ہے ڈینکیو جی اللہ فیس